ایک عورت اسلامباد سے رات کے گیارہ بجے آگئی اس دربائی دروازے پہ بیٹھی ہوئی اور مجھے ساتھ والوں نے فون کیا کہ وہ کہہ رہی میں ادھر مار جاؤں گی ایک لڑکی فیصلہ باد سے باگ کیا آگئی رات کے بارہ بجے یہ ڈائیوو کے اڈے پہ ٹھوکر پہ مجھے فون کیا کہ اگر آپ نہیں آئیں تو میں یہی مار جاؤں گی تو یہ علاقات ہے میں تو اتنا پریشان ہوں کہ میں کروں کیا زندگی کا ٹھارہ سے بیس سال جو چکی میں نے پیسی ہے وہ میرا رب جانتا آج بھی وہ درد مجھے محسوس ہوتا ہے وہ پارک میں بیٹھا وہ میرا درد آج بھی مجھے فیل ہوتا ہے السلام علیکم جی امیدینوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی مصبان مریم اکرام جنازین جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹرانگ لیڈی یوٹیوب اور فیس بک پر کام کرتی وہی نظر آتی ہیں اور وہ اتنی سٹرانگ ہیں کہ ان کی ایک سیمپل میں ہر بار دیتی ہوں کہ پاکستان کی واحد خاتون ہے جس نے ہستے مسکراتے سب کے سامنے اپنے آپ کو سٹرانگ ثابت کرتے ہوئے اپنے ہی شہر کی دوسری شادی بھی کروائی ان کے ولیمے پہ ان کی برات پہ ان کی مہندی پہ بنگڑے بھی ڈالے اور اتنی خوش تھی کہ آج یہ دونوں جو ایک سوکن کا رشتہ ہوتا ہے وہ بہنوں کی طرح رہ رہے ہیں اور ہزبن کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں اپنے کاموں کی اپنی فیلنگز کی اور ان کی میں ہمیشہ تعریف ہی کرتی ہوں جنازین آج ہمارے ساتھ سٹرانگ عزمہ موجود ہیں جنہیں شاید پوزیٹیو وے میں تو دیکھا ہی جاتا ہے مگر نیگٹیو وے میں بھی آج کل بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو انہی سے جانتے ہیں کہ آخر کا لوگ ان کو حضم کیوں نہیں کر پا رہے اور ان کی جو محنت ہے اس کو کیوں نہیں سر آپ آ رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم ہے یہ عزمہ سے سٹرانگ عزمہ کا سفر آپ نے خود کیا ہے مطلب سٹرانگ خود کو بنایا جی الحمدللہ تو پیچھے آپ کے کون تھا میرا بیٹا میرا بیٹا ہی مین کریکٹر ہے اس سٹوری کا اس نے مجھے سٹرانگ کیا ہے اور اس کو ہی لگتا تھا کہ میری ماما سٹرانگ ہے تو اس نے میرا نام بھی رکھا ہے پچھلے سال دسمبر میں میں نے مائک اٹھایا تھا اور اس سال یعنی کہ اگست جا رہا ہے تو آپ دیکھیں ایک سال مجھے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے تو الحمدللہ اس کے اندر بڑے اتار چلاؤ بھی میں نے دیکھے ہیں لیکن میں نے حمد نہیں آ رہی اور میں نے سٹرگل کی ہے الحمدللہ اور جس کا ریزلٹ یہ ہے کہ بڑی بڑی ارگنائزیشن آپ میرے سے کانٹریکٹ کر رہی ہیں کہ آپ آئیں اور آکے لیکچر دیں ہماری اکیڈمی یا جو بھی ہے تو ہم آپ کو پے کرتے ہیں یہ میں اس میں آپ بھی آپ سے پوچھا چاہوں گے کہ ڈیڑھ سال کا سفر لوگوں کی ایڈیاں رگڑی جاتی ہیں لوگوں کے جوتے پھڑ جاتے ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سال کے باوجود وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ساتھا کچھ نہیں بنیا تو آپ نے کتنا کچھ بنا لے ڈیڑھ سال میں ڈیڑھ سال میں میں نے اتنا کچھ بنایا ہے کہ آج مجھے پورے پاکستان سے کالز آتی ہیں کہ باجی ہمارا یہ مسئلہ ہے تو حال کر دیں ان کو لگتا ہے کہ میں کر دوں گی یعنی کہ لاہور میں تو لوگوں کے پرابلمز جو ہے میں ان کو کرتی ہوں لیکن آٹ آف کنٹری سے بھی لوگ جو ہیں وہ مجھے فون کر گئی ہے جب کہتے ہیں نا کہ باجی ہم نے بڑی آس امید سے آپ کو فون کیا تھا کہ میرے ہس بین بیمار ہیں یا میں کراچی میں میری بہت زیادہ فین فالنگ میں وہاں پہ میں گئی تھی میں نے جی ڈی سی کو ماشاءاللہ دس لاکھ روپے کی ڈونیشن دی تو اس کے بعد پھر کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کال کی کہ آپ جی ڈی سی کے پاس آئی تھی پلیز ہمارا بھی یہ مسئلہ کریں تو جو میرے پاس اپنے خرچے کے بھی پیسے ہوتے ہیں میں وہ بھی دے دیتی یہ کیوں دیتی ہیں لوگ تو جب چار پیسے آنا شروع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے پر پہلے لگاؤ اپنا لائف سٹائل بیٹر کرو اس کے بعد دوسرے کا سوچیں گے آپ نے ایسا کیوں نہیں سوچا دیکھیں میری بات مریم میں نے ایک ٹاف لائف گزاری ہے بڑی سٹرگل بڑا ہارڈ بر کیا ہے اور زندگی کے اٹھارہ سال یہ تو میری سٹوری جو تھی پندرہ منٹ کی لوگوں کو کلک کر گئی لوگ اس سے انسپائر ہو گئے موٹیویشن لوگوں کو ملی کہ عورت اتنی بھی مضبوط ہو سکتی بٹ زندگی کے جو اٹھارہ سال میں نے گزارے ہیں وہ ایک صرف میرا رب جانتا ہے اور میں جانتی ہوں جو جو میں نے بکھیں کاٹی ہیں جو جو میں نے مسیبتیں دیکھی ہیں جو جو میں نے کبھی زیاد چیزیں میں کمرشلائز کرتی بھی نہیں ہر چیز کمرشل بھی نہیں ہوتی تو اس وقت کو یاد کرتے ہوئے مجھے اب اتنا ہے کہ جب مرنا ہم نے تو صرف ہمارے تن پر دو گز کفن ہونا ہے اور دو گز کی زمین ہے باقی جو میرے سبینڈ میروز کا خرچہ دیتے ہیں میڈیکل سٹور سے وہ ہی ہم گھر کا کرتے ہیں میرا چینل فل ڈونیشن بھی ہے اتنی مطلب سٹرونگ ہے آپ سب کچھ ہے لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور آپ جانتی ہیں ایک یوٹیوبر ہیں آپ سٹرونگ عظمہ کے حسات ہونے کے جاہر سی بات یوٹیوبر ہیں لوگ یہاں پر فیک سٹوریز بناتے ہیں ویوز لینے کے لیے آپ کیوں نہیں بناتی میرے سامنے آپ کو فون آرہے ہیں آپ انکار کیے جاری ہیں کہ کوئی پروف نہیں ہوگا تو میں نہیں آؤں گی آپ قبرستان گئے ہیں لوگوں نے قبرے کھڑکا کھڑکا کے ویورشپ لی ہے اور آپ جو ہیں ڈریکٹ گھر والوں اپنے رب کو میرا چینل ہے اللہ کا ٹھیک ہے اگر اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ ہوا یا میں نے کوئی اس طرح ہو سکتا ہے پاسٹ میں میرے سے مسٹیک ہو گئی ہو لیکن میں نے کوشش کی تھی وہ ختم کر دوں ڈیلیٹ کر دوں اس میں آپ آپ کو ایک بھرابہ ریجسٹر میں نے دیکھا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سے خاتے لکھے میں تو یہ آپ کا آٹا دال چینی گھی ہے یہ سارے خاتے ہیں جن کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں ہر چیز مریم کمرشل نہیں ہوتی کچھ سفید پوش لوگ ہیں جن کا میں منتھلی کرایا دیتی ہوں گھر کا اور باقی اگر کوئی ویسے بھی آ جائے جیسے آج دو عورتیں فیصلہ بات سے آگئی تھی پتہ نہیں کہاں سے میرا نمبر لے کے اور میں اب ایک میسیج بھی دینا چاہوں گی کہ پلیز میرے سے کونٹیکٹ کر کے ہیں آپ آٹ آف سیٹی سے آ رہے ہیں اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو آپ تو یہی کہیں گے ہم سٹرونگ عزمہ کے پاس جا رہے ہیں آپ بلیف کریں مجھے نہیں پتا وہ کون اتنا کو روئی ہیں ادھر آکے وہ اتنا روئی ہیں مجھے گھر فون گیا ہے کہ اس طرح وہ آئی ہو یہ آپ آئیں میں آئی تو میرے اببون ان کو پانی وغیرہ پلایا تھا میں آکے بیٹھی میں نے کہا جی باجی کیا مسئلہ ہے ایک ہزبینڈ ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور دوسرے ہزبینڈ جو ہر ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو میرے پاس قسم سے اپنے جو دس زار پر خرچے گئے پھر میں نے دونوں کو پانچ پانچ زار دی گیا ہے اور میں نے کہا باجی نیکس ٹائم میرے پاس نہ آئیے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں جن کا میں لوگوں کا منتھلی ایک چھوٹا موٹا بزنس بھی کرا کے دیتی ہوں تو آپ کی میرے پانی آپ نے نہیں آنا ایک عورت اسلامبہ سے رات کے گیارہ بجے آگئی اس دربائی دروازے پر بیٹھی ہوئی اور مجھے ساتھ والوں نے فون کیا کہ وہ کہہ رہی میں ادھر مر جاؤں گی پھر مجھے گھر سے آنا پڑا میں نے اپنے اببو کو بلایا کچھ مسئلہ نہ ہو جائے ماشاءاللہ اچھی خاتون پڑی لکھی ٹھیک ہے اور بیگ اٹھایا کہتی میں تو اپنا گھر چھوڑ کے آنگا میں نے آپ کے پاس ہی رہنا اب میں کہاں رکھوں یہ ایک سلائی سکول ہے میں یہاں نہیں رکھ سکتی آپ بلیو کریں اس کو میں نے کھانا کھلایا کھلا کے پھر اس کو میں نے رکشہ لے کے اس کے ساتھ نیازی اڈے پہ گئی اس کو اسلامباد کی واپسی کی ٹکر لے کے دی اس کو میں چھوڑ کے آئی ایک لڑکی فیصلہ باز سے باگ کے آگئی رات کے بارہ بجے یہ ڈائیوو کے ڈے پہ ٹھوکر پہ مجھے فون کیا کہ اگر آپ نہیں آئیں تو میں یہی مار جاؤں گی کیا میں ان کاموں کے لیے رہ گئی ہوں پھر میں نے اپنے بھائی کو لیا اپنے ابو کو لیا پھر ہم ٹھوکر پہ گئے جا کے دیکھا تو وہاں پہ چھوٹی سی بچی پندرہ سے سولہ سال گئی نکاب کیا اور آگئی میں نے کہا تم کس کے ساتھ ہے کہتی میں اکیلی آئی تھی اس ڈائیوو پہ بیٹھ کے پیسے میں نے کہا کہاں سے لیے ایک موبائل چھوٹا سوزکپا کہتی پیسے میں نے میرے ہزمین نے مجھے کھڑے ہو گئے ڈائیووز دے دی میں نے کہا تمہاری شادی بھی ہوئی ہوئی ہے پندرہ سے سولہ سال اس کی ایج تھی کہتی میرے ہزمین نے مجھے ڈائیووز دی سڑک پہ اور اب میں یہاں سے نہیں جانے والی یہی مار جاؤں گی اب وہاں پہ لوگ بھی کٹھے ہو گئے پولیس بھی آگئی میں نے کہا سر دیکھیں میرا اس طرح یوٹیوب پہ چینل ہے اس طرح میں بلائی کے اگر کام کرتی ہوں تو لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا دیں اس کو پھر کھانا کھلایا اس کو واپسی کی ٹکر دی ساتھ اس کو دوزار ارپیہ دیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ بی بی واپس جائیں اور اس طرح مجھے تنگ نہ کریں تو یہ حالات ہے میں تو اتنا پریشان ہوں کہ میں کروں کیا میں اگر کام کر رہی ہوں تو دیکھیں میں ایدی نہیں بن سکتی بڑی بڑی جو ارگنائزیشن ہے جو فاؤنڈیشن الخدمت والے ہو گئے ایدی والے ہو گئے یہ راہ انسانیت والے آپ ان سے رابطہ کریں میرا ایک چھوٹا سا یوٹیوب کا چینل ہے میں وہاں سے چار پیسے کما کے لوگوں کی حلپ کرتی ہوں تو میں نے آپ سے پہلے بھی یہ انٹرویو دیا تھا پیل کی تھی کہ شاید فریدی فاؤنڈیشن تاکہ کوئی میری آواز پہنچا دے ایم اپیشنٹ آف ریومارٹائٹ آرثرائٹس ریومارٹائٹ آرثرائٹس ایٹس ویری پین فل مجھے بہت درد ہوتا ہے اور میرا علاج بہت مہنگ ہے کروڑوں روپے کی میڈیسان اور انجیکشنز ہیں میں کہاں سے لگا ہوں تو میں صرف پین کلر کھا کے گزارا کرتی ہوں جو کہ آپ یہ یقین کریں کہ کسی دن بھی میری کڈنی فیل ہو سکتی ہے جتنی کہ میں نے پین کلر کھا لی اچھا تو لاسٹ میں آپ سے میسیج لینا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو اس طرح سے آپ مسیحہ ہیں لوگ آپ کو فان کرتے ہیں مدد کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی ہے ظاہر سے بات اگر دینے والا ہاتھ ہو تو لوگ آپ کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو آپ کو ڈونیشنز بھیجواتے تھے آپ ہمارے پاکستان میں رہتی ہیں ہمارے پاکستان کے لیے اسی طرح سے محنت کریں اور ایدھی چلے گئے ہیں ان کی جگہ کا سٹرونگ عزمہ ہے تو وہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو اتنا زیادہ سٹرونگ دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بس آپ میرے لیے دعا کریں اور دوسرا میں نے انشاءاللہ بھی اس کو ستر جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنے گھروں میں عزت کی روزی کماری ہیں عید پہ انہوں نے کسی نے اٹھارہ ہزار کے کسی نے چالیس ہزار کے کسی نے پندرہ ہزار کے کسی نے پانچ ہزار کے کسی نے تیس ہزار کے کپڑے سلائی کی ہیں وہ عورتیں جن کو روٹی کھانے کو ترستی تھی کہ ہمیں کوئی دس روپے دے دیں ہم کھانا کھا لیں تو آج ماشاءاللہ ان کا روزگار چال رہا ہے تو اسی طرح ہی میرے ساتھ بڑی ارگنائزیشن جو ہے وہ مجھے بلا رہی ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کریں تو یہ اللہ دلہ کسی کسی کو موقع دیا ہے دیتا ہے اللہ اور اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو اللہ کو پتا ہے اللہ نے مجھے ایک پروسس سے گزارا ہے میں اپنی طریف نہیں کہا رہی زندگی کے 18 سے 20 سال جو چکی میں نے پیسی ہے وہ میرا رب جانتا آج بھی وہ درد مجھے محسوس ہوتا ہے وہ پارک میں بیٹھا وہ میرا درد آج بھی مجھے فیل ہوتا ہے تو میں نیگٹیوٹی پھلانے والوں کو صرف یہی میسیج دوں گی کہ کام کریں اور کرنے دیں